روز احتجاج کی دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے خچات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ کچھ نو مئی جیسے ترس کی ہتکنڈے حربیں استعمال کیے جائیں گے دیکھیں ہم نے لاسٹ ٹائم احتجاج کیا ہم اکتیس لگ بگ کنونشن ہم نے کیے پورے ملک میں میں نے کیے جلسے کیے جلوس نکالے کہیں پر ایک پتر جو ہیں ہوا میں کسی نے نہیں اٹھایا کہیں پر کوئی ایک شیشنیٹ اٹھا لاسٹ ٹائم اف نائن پارک سے ہم پریس کلب آئے باری تعداد میں پور امن رہے اور ہم پوری ذیمہ داری لیتے ہیں جب ہم اپنے احتجاج کی قیادت کریں گے ہم اپنے ورکرز کو ہماری ادایت ہیں کہ اپنے اندر اگر ہمارے اندر کوئی ایسے خلفشار پہ لانے کیلئے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں ہم نے خود ہی ان کو پکڑ کے اکام کے حوالے کرنا ہے لہذا ہم کوئی کسی قسم کا انتشار پہ لانے کی اجازت نہ دیں گے نہ ہوگا اور خدشات ہیں کہ انتظامیہ کے جانب سے کوئی ایسے اقدامات ایکسٹریم میجرز لیے جا سکتے ہیں موقع آپ کی طرف سے نہیں دیا جائے گا دیکھیں انتظامیہ جو ہیں وہ تو پہلے بھی انہوں نے پریس کلب کے آگے سارے کھندے گڑے کو دیئے تھے اور پولیس نے ہمیں آگے جانے نہیں دیا لیکن ورکرز کی تعداد بہت زیادہ تھی ہم پور امن رہنا چاہتے ہیں پور امن احتجاج پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے تو لہٰذا اگر انتظامیہ ہم پہ جبر ظلم کرنا چاہتی ہے تو کیمرہ بھی موجود ہوگا میڈیا بھی موجود ہوگا کرنے دے لوگوں کو ان کی یزیدیت اور فیرونیت مزید سامنے نظر آنے دے کیمرہ بھی موجود ہے میڈیا بھی موجود ہے لیکن سوشل میڈیا انہوں نے تحال بہرحال ایک بلوکیڈ اور بلیک آؤٹ جو ہے وہ ضرور نظر آ رہے ہیں